بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی جو ایک خوفناک جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے اس کا دسویں روز ہے دسویں روز جو ڈیولٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ انتہائی غیر معمولی نویت کی ہیں یوکرین کو جتنی امیدیں یورپی یونین نیٹو سے تھی ان پر پانی پھر چکا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا تمام بینل اقوامی نشریاتی ادارے جتنا میڈیا ہے عالمی میڈیا وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پوری طرح سے نیٹو انکاری ہے کہ جو ڈیمانڈ یوکرینین پریزیڈنٹ ولادی میر زیلینسکی کر رہے تھے کہ نو فلائی زون بنایا جائے روس کے لیے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے نیٹو نے اس کے ساتھ بہت اہم تریم وزرڈ پر اس وقت امریکی سیکریٹری آف سٹیٹ آنٹینی بلینکن پولینڈ کے اندر اور پھر اسٹونیا کا بھی یہ دورہ کریں گے یعنی یہ بالٹک سٹیٹس کے اندر اس وقت موجود ہیں یورپ کے اندر اور ولادی میر پوٹم نے اب سے کچھ دیر پہلے تقریر کی ہے گفتگو کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جو یورپی ممالک امریکہ کی اہما پر اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ روس کے لیے نو فلائی زون بنائیں گے یوکرین کی اوپر تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ اس جنگ میں انوال ہونے جا رہے ہیں اور اگر وہ اس جنگ میں انوال ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں آگے چل کر آگے سامنے رکھتا ہوں کہ دراصل پورٹن نے کیا الفاظ باقاعدہ طور پر ادا کی اور ان میں کچھ وارننگ سائنس بھی موجود ہیں یوکرینیان منسٹری آف فارن افیرز انہوں نے کچھ تفصیلات جاری کی ہیں جنگ کے دسویں روز حیران کن قسم کی یہ ڈیٹیلز ہیں اور یہ اگر ڈیٹیلز سچ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روس کا نقصہ ہم زیادہ ہے وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور آئیکن پر بکک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ایک تو ان اعداد و شمار کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن بھارا کیونکہ یوکرین کی منسٹری آف فارن افیرز اپنے افیشل ویریفائیڈ ٹویٹر ہینڈلز سے یہ شیئر کر رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے کاؤنٹر جو انفرمیشن آنی ہے وہ روس کی وزارت خارجہ یا وزارت دفاع دے گی اس میں کچھ سٹیٹسٹکس اس میں کچھ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے وہ بڑے مختلف ہوں گے یہ دعویٰ کرنے کے دس ہزار روسی فوجی ہم نے مار دی ہیں انتالیس ائرکافٹ چالیس ہیلیکاپٹر دو سو انسا ٹینکس ساٹھ جو میزائل بردار ٹرک ہوتے ہیں وہ تین انمینڈ ائر ویہیکلز نو سو پینتالیس ٹینکس ایک سو پانچ آرٹلیری پیسیز پچاس ایم ال آر ایس یہ میڈیم رینج کی جو میزائل فائر کرنے والا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل میزائل لانچر ہوتا ہے چار سو نو ویہیکلز جس میں فوج کی جیپس ہیں چھوٹے ٹرکس ہیں اور دو نیول ویسلز اور انیس انٹی ائرکافٹ وارفیر سسٹم یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اگر یہ سچ ہے تو میں پھر دور آ رہا ہوں کہ اس کا ریٹیلیشن بڑا سخت ہو سکتا ہے ماسکوں کی جانب سے لیکن یہ جو عداد و شمار ہیں اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یوکرینین اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گارنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کو حواس باختہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کو منٹلی سٹرانگ رکھنے کے لیے اس چیز سے بچانے کے لیے کہ ان کو بہت جنگ مسلط ان کا بہت نقصان ہو چکا ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں ان کے شہروں پر قبضہ ہو رہا ہے ان تمام تک چیزوں سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس طرح کے عداد و شمار اجاری کرتی ہے یوکرینین فورم انڈسٹری اور ان کی وزارت دفاع یہ خبریں بھی سامنے آئیں تھیں اب وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے جنگ کے دسفیر ہو ایک تو بہت ہی واضح الفاظ میں پوٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ تمام تر کنٹریز جو یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر جو آسمان ہے جو فضائیں ہیں وہاں وہ روسی تیاروں کی عمدالحسنہ پابندی لگائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انجام کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو انجام یوکرین کا اس وقت جاری ہے یعنی کہ وہ بھی اس جنگ میں کودنے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیئر ضرور رکھوں گا کہ پوٹر نے دراصل کیا کہا ہے nations thinking to impose no-fly zone party to conflict وہ تمام تر ممالک جو no-fly zone declare کرنا چاہتے ہیں اس ماملے میں یوکرین کے اوپر وہ اس جنگ میں برابر کے شراکتدار ہیں any moment in this direction will be considered by us as participation in an armed conflict by the country پوٹن سے doing a meeting with aerofault employees ان کی ائر لائن جو پورے یورپ میں اس کے لیے آسمان بند کر دیئے گئے ہیں فضائی راستے روس کے لیے بند ہیں اور کتنی لمبی فلائٹس کرنیشن فلائٹس لے رہی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا ان کا اس وطلاس ہو رہا ہے لیکن بارا جنگ ہے تو جنگ میں یہ سب ہو رہا ہے اب اس سب کے ساتھ کیونکہ اس statement کے دو مطلب نکلتے ہیں ایک تو یہ کہ جو یوکرین کے اوپر خضائی حدود ہے وہاں تو آپ نہیں کر سکتے وہاں تو نیڈو نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم روس کو نو فلائٹس زون میں آئیسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے نو فلائٹس زون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی ائر فورس ائر ڈیوین سسٹم اور اپنا اینٹی ائر کرافٹس سسٹم جو ہے وہ ڈبلائے کرنا ہوگا روس کے تیاریں گرانے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جنگ میں انواد ہو جائیں گے تو ہم ایسا نہیں کرنے جارے ہیں لیکن یہ جو ایر آف لورٹ ہے جس کے ساتھ ولادین ایر پورٹن نے میٹنگ کی ان کے ایمپلائیز کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل ان ستائیس اٹھائیس یورپین کنٹریز کو خبردار کر رہے ہیں کہ صرف یوکرین کی اوپر والی فضائی حدود نہیں اکراستہ یورپ جو فضائی حدود ہے وہ آپ ہمارے لئے بند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جنگ میں شریک ہیں تو اس کی کنسیکونسز کیوں گے پہلے ہی فنلینڈ کو اور سویڈن کو پورٹن یہ کہہ چکے ہیں کہ نیٹوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دو اور تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ملٹری آپریشن سپیشلی جو ہے وہ ہو سکتا ہے لینکن جو ہے انہوں نے چائنیز وزیر خارجہ ان سے ایک ٹیلیفونی کنرسیشن کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھئے اس وقت جو ماسکو کر رہا ہے وہ انجسٹیفائیڈ ہے انپرووکٹ ہے وہ جنگ ہے وہ خوفناک سورتیال ہے کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں ہوسکتی آپ اس کو روکیے دی سیکرٹری نوٹیٹ دی ورلڈ واشنگ نوٹسی وچ نیچل سٹیٹم فار بیسک پرنسپل آف فریڈم سرف ریڈ دا سٹیٹمنٹ کون کون سے ممالک ایسے ہیں دنیا کی نظریں ان پر ہیں جو اس وقت روس کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں کون کہاں کھڑا ہے یہ امریکی سیپٹی آف سیٹ نے کہا کہ چائنہ کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ کہاں ہے چائنہ کی ایک ریزر پوزیشن ہے ایک کلکولیٹڈ انڈیپنڈن فیلال پوزیشن نظر آئے گا ٹلٹ ریشہ کی جانب ہے لیکن چائنیز وزیرے خارجہ کے ساتھ رابطہ کرنے کا ٹیلیفونک کنورسیشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنہ وڈرا ہو جائے روس کے خلاف لیکن ایسا نہیں ہونے والا اس سب کے ساتھ روسی جاریت پر انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ یہ ایک تشویشنک سرتیال اور چین کا اس پر واضح موقع آنا چاہیے وہی سرتیال جو پاکستان سے اس وقت تکو کی جائے گے لیکن دیفنیٹلی ایسا ہونے نہیں جا رہا تو اب سیچویشن یہ ہے کہ روس کے کچھ تیارے اور کچھ ہیلیکاپٹرز گرائے جانے کی دعویں کچھ ویڈیوز نظر آم پر آئی ہیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس سب کے ساتھ امریکی سنٹری آف سریٹ انٹرنی بلینکن پہلے اسٹونیا گیا اور پھر اس سب کے پولنڈ کے اندر موجود ہیں اور یہاں اہم ترین جو حکام ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہیں بالخصوص یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں جو ڈیفنسے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اسٹیلیشمنٹ کے لوگ ہیں جو ہیڈ آف دا سریٹس ہیں ان کے انٹریز کے بیلٹک سریٹس کیونکہ تین سے آٹھ مارک تک انہوں نے اس یورپ کے اندر رہنا ہے تو انہوں نے اہم ترین ملاقاتیں کرنی ہیں تو یہ ایک ایک بڑی لگا دار کی بدلتے ہوئی سردیال نظر آ رہی ہے ابھی سب کے ساتھ روس جو ہے اس کو ایک بہت بڑی جو اس وقت ریزسٹنس مل رہی ہے definitely وہ سینکشنز بھی ہیں وہ ایریال باکٹ بھی ہے وہ اس وقت جو ہے ایک وہ ریزسٹنس بھی ہے جو یوکرین کے لوگ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے دو اہم ترین شہر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک سی ریزن کی جانے موجود ہے ماریو پولوریس کے ساتھ ایک نیکس سٹی ہے یہاں ایک تیمپریری سیز فائر جو اب آناؤنس کیا تھا روس کی جانسے تاکہ ویکیوشنز ہو سے جو لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ نکلیں لیکن یہ تیمپریری جو سیز فائر ہوا یہ بھی ختم ہو گیا اور بتایا گیا کہ اس کی بھی وائلیشنز ہوئی اب اس وقت یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے تمام تر لوگوں کو جو بچے کچھے تھے روس میں ان کو نکالنے کا نکلنے کا کہا گیا ہے اور اس سب کے ساتھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ کچھ مزید ڈیپلائیمنٹس جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں لتوینیا کے اندر امریکہ اور کچھ دیگر نیٹو آلائز یہاں پر مزید فورس سائنات کرنے جا رہے ہیں طریب اور دغان اتوار کروز بات کرنے جا رہے ہیں پورٹن کے ساتھ اور یہاں سے کچھ بڑی ڈیویلپمنٹس سامنے آ سکتی ہے میں آپ کے سامنے وہ تفصیل رکھنے جا رہا ہوں کہ کون کون سے ممالک اس وقت لتوینیا کے اندر زید فورس سیڈ ڈیپلائی کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک امریکہ ہے دوسرا جرمنی ہے تیسرا نیزل لینڈ ہے جو ملٹری پریدنس بڑھانے جا رہے ہیں ایک بالٹک سٹیٹ انتہائی ہے انترین یورپ کا ملک لتوینیا جو لیتویا کے ساتھ موجود ہے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو جرمنی ہے پھر اس جانے پولنڈ ہے تو نیٹو چیف نے حالی میں سی ایرن کو ایک انٹرویو دیا اور ان سے سی ایرن کا انکر جس طرح کے questions کر رہا ہے تو شاید یہی وہ questions ہیں جن کو ریشن establishment نے pinpoint کیا ہوا کہ دیکھیں یہ کس طرح سے propaganda کر رہے ہیں وہ ان سے پویٹھا کہ دیکھیں روس جو ہے وہ یوکرین کے اندر تباہی بھلائی بیا اس نے nuclear facility تک اس نے اڑا دی اب پیچھے کیا رہتا اور آپ کیا کر رہے ہیں یعنی یہ سی ایرن کے انکر کا question تھا تو وہ جواب دیکھیں کہ دیکھیں ہم نے تو اپنا ایک defensive position جو ہے وہ رکھی بھی گیا لیکن ہم نیٹو کنٹریز تک restricted ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہم نیٹو کنٹریز کا تحفظ کریں گے لیکن اس وقت بار بار رون سے یہ بات کا علوانے کی کوشش کی جاتی ہے سی ایرن کی انکر کی جانسے کہ وہ یوکرین کے اندر نیٹو کی انوالمنٹ کے آر سے بات کریں لیکن وہ ایسی بات نہیں کرتے تو بہرحال اس وقت روس کے اندر ایک لا پاس ہو گیا ہے اور ایک بڑی development یہ ہے کہ واشنگٹن پوست جیسا بڑا خبار اور روس کے اندر سے جو خبر دے گا وہ اپنے رپورٹر کی بائی لائن یعنی اس کے نام کے ساتھ نہیں دے گا کیونکہ روس نے یہ قانون پاس کر لیا ہے کہ جو خبر بھوگس نکلے گی اس جنگ اس کنفلکٹ کے دوران جو بھی ویسٹن میڈیا سی ایل این ہو گیا جس میں باقی یہ فرنچ میڈیا جرمن میڈیا ہو گیا اور یہ بریٹش میڈیا ہو گیا بہت زیادہ پرپاگنڈا کر رہے ہیں روس کا کہنا ایسا کہ اب اگر ان کی خبریں جو ثابت نہ ہو سکیں اور یہ پرپاگنڈا پر مبنی نکلی تو ان کو جو ہے وہ بیس بیس سال قید کی سزا دی جائے گی یہ جنگ کے اندر ایک قانون جو ہوا اسے پاس کر گیا اور یہی وجہ واشنگٹن پوست نے ایک بہت بڑا خاصلہ دیا تو بہرحال یہ تمام تر چیزیں اپنے جگہ میریٹیو کی جنگ اپنی جگہ لیکن بہرحال پوڑن کی جنگ سے ایک واضح وارنک کہ جن جن ممالک نے روس کے لیے آسمان بند گیا وہ اس جنگ میں برابر کے شریک ہے فردر ریویٹمنٹس آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں اور فیڈبیک کابیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ